سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے آج تک زندگی زندگی ہی نہ تھی زندگی کو مبارک ہو جینے چلے زندگی کو مبارک ہو جینے چلے سیکھنے زندگی کے کرینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اللہ اللہ حافر حمدینے چلے اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گھلان اس طرف ہاتھ پھیلائے پہنچے گھلان اس طرف رحمتوں کے خزینے جلے اس طرف رحمتوں کے خزینے جلے سکھنے زندگی کے کرینے جلے اللہ اللہ حبیرحمدینے جلے اللہ اللہ حبیرحمدینے جلے اللہ اللہ حبیرحمدینے جلے اللہ اللہ حبیرحمدینے جلے ہر دماغ آیاں بردرت بادی دائے کبار پیش تا تو فیلے دیگرہ بنمائیم رخ سارے خیش اشرف جہانگیر یہ وہ نام ہے جو صدیوں سے ہندوستان کی فضاؤں میں گونج رہا ہے ان جیسا اور کون ہے ہندوستان میں اشرف پیا کی دھون ہے سارے جہان میں یہ دربار ہے سلطان سمنان کا جس نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی یہ بارگاہ ہے اس عالم بامل کی جس نے اپنے علم و عمل کی روشنی سے لاکھوں دلوں کو جگمگایا اور دماغوں کو منور کیا یہ درگاہ ہے اس شاہ سلوک و طریقت کی جس نے اپنے زردی خیالات اور اپنے انقلابی انداز فطر سے فلسفہ تصوف کو نئی بلندیوں سے آشنا کیا یہ آستان ہے اس فقیر بادشاہ کا جہاں مانگنے والوں کی چھولیاں مرادوں سے بھر جاتی ہیں اور جہاں آکر انسان اپنا درد و غم بھول جاتا ہے یہ ہے وہ خان قاہ روح آباد اس جہاں گشت سالکِ راہِ وفا کی جس کے دروب آم سے سکونِ قلب کی دولت برستی ہے گوہرِ دریائے ارفان سید محمد اشرف جہاں گیر سمنانی آج سے سات سو سال پہلے سن سات سو سات ہجری میں ایران کے تاریخی شہر سمنان میں پیدا ہوئے وہ حسینِ سعداد کے اس شاہی خاندان کے چکشمچراخ تھے جو سمنان پر حکمران تھا بچپن ہی میں ان سے حق جوئی اور خدا ترسی کی نشانیاں ظاہر ہونے لگیں اور وہ سلوک و طریقت کی طرف مائل نظر آنے لگیں راہِ معرفت کی کشش بڑھتی گئی جب وہ گوشہِ تنہائی میں بیٹھ کر غور و فکر کرتے تو مملکتِ روحانی اور جہانِ معنوی کے نظاروں میں گم ہو جاتے اپنے والد سلطان سید ابراہیم کی وفات کے بعد پندرہ برس کی عمر میں وہ سمنان کے تختِ حکومت پر جلوہ افروز ہوئے لیکن امورِ سلطنت انجام دینے کے ساتھ ساتھ انہوں نے روحانی ریاضت بھی جاری رکھی ایک دن جب وہ اتقاف میں بیٹھے تھے تو انہیں بشارت ہوئی کہ وہ سمنان سے ہندوستان کی طرف پوچھ کریں اور بنگال کے شہر پندوہ پہنچ کر شیخ علاؤ الدین گنج نباد سے طالبِ رشت و ہدایت ہوں ترکِ دنیا گیر تا سلطان شوی محرمِ اسرار با جانا شوی در گزر از خوابخور مردان وار تا براہِ عشق چون مردان شوی سمنان پر دس برس حکومت کرنے کے بعد پچیس برس کی عمر میں شاہ اشرف جہانگیر نے تاج و تخت اپنے بھائی سید عارف کے سپرد کیا اور بارہ ہزار کا لشکر لے کر شاہی کر و فر کے ساتھ سمنان سے نکلے لشکر سرحدِ سمنان پر چھوڑا اپنی سواری کا گھوڑا ایک فقیر کو دیا اور خود پاپِ آدھا ہندوستان کی طرف چل پڑے اپنے پیر و مرشد کی خوشبوے روحانی کے سہارے چلتے چلتے دہلی ہوتے ہوئے وہ پندوہ پہنچے جہاں شیخ علاو دین گنج نباد ان کے منتظر تھے شیخ علاو دین گنج نباد انہیں اپنے حجرے خاص میں لے گئے اور انہیں جہانِ عرفان و طریقت کے اسرار و رموز سے آگاہ کیا پندوہ کی خان خواہ نے جب وہ روحانی صفحات سے سج سمر چکے اور پیر و مرشد کی نگاہِ محر و محبت ان پر پڑی تو انہیں جہاں گیر کا خطاب عطا ہوا وہ اپنے پیر و مرشد کی اس عطائے خاص پر جھوم اٹھے شیخ علاو دین گنج نباد نے انہیں خرقے خلافت عطا کر کے ولایت جانپور جانے کا حکم دیا اور بزریے کشف کی چھوچا کی وہ جگہ دکھائی جہاں انہیں فروکش ہونا تھا اپنے پیر و مرشد سے رخصت ہو کر جب شاہ اشرب جہاگیر کی چھوچا پہنچے تو وہاں کے امیر ملک محمود نے انہیں بزریے کشف دیکھا ہوا وہی قطع آرازی پیش کیا اور وہاں ان کے مستقل قیام کے لیے خانقاہ تعمیر کرا دی شاہ اشرب جہاگیر نے کچھوچے کے اس علاقے کا نام روح آباد اپنی خانقاہ کا نام کسرت آباد اور اپنے حجر خاص کا نام وحدت آباد رکھا جب انہوں نے بوریائے فقر بچھایا اور سجادہ رشت و ہدایت پر بیٹھ کر جہان روحانی کی سلطانی شروع کی تو خواس و عمام کا ایک بڑا طبقہ ان کے حلقہ ارادت میں شامل ہو گیا اور پھر وسیع ہوتے ہوتے یہ حلقہ ارادت عالمگیر ہو گیا محمد 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 موسیقی 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 شاہ اشرف جہاگیر ایک جہاں گشت درویش تھے جہاں تک سیر و سیاحت کا تعلق ہے صوفیہ ہندوستان میں کوئی ان کا ہمپلہ نظر نہیں آتا شاہ اشرف جہاگیر ماہ محرم کا چاند نمودار ہوتے ہی سیاہ لباس پہ لیتے تھے اور اشرف محرم تک زمین پر سوتے تھے محرم اس ماہ میں خون شہدہ کا بھی ہے آلم آیا ہے محرم شہادت جنید اسے کہتے ہیں اس کے لئے بے بلد ہونا اور ازا قربہ پور آئے مولا میں قربان کرنا پھر اپنے کو بھی قربان کرنا اگر یہ حالات حضور سیر علم صلی وغواہ حضاب صادق ہوتا تو پھر کتنے لوگم س ری جاتیں لہذا فضل شہادت کو حضرین کی ذریعے سے بارگاہ لیتے ہوئی بچائدیں دنس مشابہ زدی محمد ہیں اور دنس مشابہ زدی محمد ہیں اور دنس ان سے تصویر مطفح بنید اور یہ حصول ہے کہ تطویر کی حنات سے عن مصابر کی محال تو کی ہے تو حسنین کی شہادت درد حسنین کی شہادت ہے اور فضل شہادت جو ہے بارگاہ نبوت میں ان لوگوں سے خوشی ہے اس لئے سرکار نے فرمایا خالہ حضور نے ملی و آنہ میرے حسین میں حسین 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 فضل شہادت ہمارے نباتے کے ذریعے سے میری بارگاہ ہے فضل شہادت میں حضور نے فرمایا اسے کہ من احبوما فقرحبانی ومن آغونا فقرحبانی حسین کی محبت بھی محبت اہلِ عرب کا یہ دسور تھا کہ اپنے بچوں کو پیار محبت میں چوما کرتے تھے تو صحابہ اکرام نے ادھا کہا یا رسول اللہ دسور عرب کے خلاف ہے تو آپ تو سونکتے ہیں سونکتے نہیں سرکارِ مدینہ صلی اللہ وآلہ وسلم نے شاہ سمرا ہمارے ہاتھ علم میں جنہ یہ دونوں میں پھول چومن ہی جاتے ہیں پھلکت سونکے جاتے ہیں صحابہ اکرام نے جتے کہا حضور کی ظاہری حالت کمدور ظاہری حالت کمدور وانا ہم مقبر ہی تو یہ مشرع کیا کہ کچھ ہم لوگ کی خدمت پہیں تو اس کا آیتِ قیمہ ناضر ہوئی کہیں محبوب آپ کہیں یہ ہم تبلیغے سار کی باہر میں کوئی معافضہ نہیں چاہتے کوئی پیسہ نہیں چاہتے دونت نہیں چاہتے مگر میری قابل کے ساتھ محبت کرو یہوں یادگار تابوت و علم ہیں جو حضرت اشرف جہانگیر شہدہِ کربلا کی یاد میں سبزوار کے طریقے پر ہر سال نوی محرم کو نہایت احتمام سے اٹھاتے تھے یہ تابوت و علم جنہیں دیکھ کر دلوں میں جوشِ ایمانی پیدا ہوتا ہے آج بھی اسی شان سے ہر سال نوی محرم کو جنوز کے ساتھ خانقاہِ اشرفیہ سے برامت ہوتے ہیں اور ان کی زیارت کے لیے دور دراز علاقوں سے لوگ کی چھوچا شریف پہنچتے ہیں شم ماجلی ہے کہنے کو سبھی کہتے اے اپنے کو مسلمہ کہنے کو سبھی کہتے اے اپنے کو مسلمہ جلال جلال میں وہی جائے گا جو پن جتنی ہے اسلام موپے سال نے سوفیہ ہندوستان میں شاہ اشرف جہاگیر کا رتبہ بہت بلند ہے ان کی شخصیت ایک آفاقی شخصیت تھی ان میں غیر معمولی توانائی اور بے پناہ قوتِ عمل تھی ان کا وجود ایک انقلابی طاقت تھا انہوں نے تخت و تاج چھوڑ کر راہ سلوک و طریقت اختیار کی اپنے علم و عمل کی روشنی سے دلوں کو جگمگایا دماغوں کو منور کیا اپنے اہد آفری خیالات اور انقلابی انداز فکر سے فلسفہ تسوق کو نئی بلندیوں سے آشنہ کیا وہ صبر و شکر امید و عارض حوصلہ و حمد اور الفت و محبت کا جیتا جاگتا مرقع تھے انہوں نے دائرہ تصوف میں رہ کر استحاد آنا شان سے زندگی بسر کی وہ مشاہدہ جمال حق کے لیے عبادت و ریاضت مراقبے اور اعتقاف کے تو قائل تھے مگر گوشہ نشینی تر کے دنیا اور زندگی سے بیزاری کے قائل نہ تھے وہ زندگی کو ایک جہاد سمجھتے تھے اور اپنے دور کے فتنوں سے مو چھپا کر بھاگنے کے قائل نہ تھے بلکہ ارادت مندوں کو اپنے دور کے فتنوں کا مقابلہ کرنے کی ہدایت دیتے تھے دنیا دنیاوی اور دینی امور کے بارے میں ایک مصبت نظریہ رکھتے تھے انہ کے بندھنوں سے آزاد وہ ایک مرد خود آگاہ تھے جس نے ہر انسان کو سینے سے لگایا اچھائیوں کو عام کیا اور لوگوں کو برائیوں سے روکھا وہ تمام عمر دلوں کو جوڑنے میں مصروف رہے دلوں کو توڑنا ان کی نزدی بڑا گناہ تھا ان کا عوام سے بڑا گہرہ تعلق تھا انہوں نے ہمیشہ مظلوموں کی مدد و حمایت غریبوں کی خدمت اور حاجت مندوں کی حاجت روائی کی عوام کے دکھ درد میں شریک رہے لیکن امیروں کو کبھی حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھا وہ تھے تو فقیر مگر امیروں کی اصلاح اور رہنمائی بھی اپنا فر سمجھتے تھے وہ دولت مندوں کو اپنا مال خلق خدا کی خدمت کے لیے صرف کرنے کی ترغیب دیتے تھے حکومت اور دنیاوی امور کو دین و شریعت سے الگ مولا شاہ اشرف جہاگیل نے اپنے بھانجے سید عبدالرزاق نور علین کو اپنی فرزندی میں خضول کر انہیں علوم ظاہری اور علوم باطنی سے آراستہ اور پیراستہ کیا اور اپنے بعد انہیں اپنا جانشین مقرر فرمایا شاہ اشرف جہاگیل تقریبا پچاس سال تک اپنی خان قاہ میں سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ فرما رہے اور خلق خدا کو اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کر کے اٹھا اسوی محرم سن آٹھ سو آٹھ ہجری کو وہیں پیوست رحمت حق ہو گئے موسیقی ملا اگبر سید شاہ حسن سجادہ رشد و ہدایت پر چلوا فرما ہوئے ان کا خاندان خاندان اشرفیہ اور ان کے خاندان کے تمام سجادہ نشین سرکار کلان کہلائے خاندان اشرفیہ کے سجادہ نشین مشایخ اور علماء کا سلسلہ ایک کہکشہ کی طرح ہے اور اس کہکشہ کے ہر تابناک ستارے کی شان جدا ہے سید شاہ نواز اشرف اور سید شاہ نیاز اشرف سے ہوتا ہوا یہ سلسلہ کہکشان روحانی سید شاہ علی حسین اشرفی تک پہنچا جو چودہویں صدی ہجری کے شیخ المشایخ بن کر خاندان اشرفیہ کا نام روشن کر گئے سید شاہ علی حسین اشرفی ایک صاحب کشو کرامات ترویش اور عالم بعمل ہونے کے ساتھ اردو اور فارسی کے ایک بلند مرتبہ اور باکمال شاعر بھی تھے ان کا نام زندہ رکھنے کے لیے ان کا عارفانہ کلام ہی کافی ہے جس میں انہوں نے نہ صرف اپنے جذبات اور محسوسات کو سمویا ہے بلکہ بڑے دلپذیر اور خورصورت انداز میں اپنے فلسفیانہ نظریات کی جھلک بھی پیش کی ہے سید شاہ علی حسین کو خدا نے دو بیٹے سید احمد اشرف اور سید مصطفی اشرف عطا کیے تھے جب ان کے بڑے بیٹے سید احمد اشرف علوم معقولات اور منقلات حاصل کر کے راہ سلوک معرفت کی منزلیں تیہ کر چکے تو شیخ المشایخ نے انہیں اپنا ولی یہد اور خلیفہ بنایا سلطان الوائزین سید احمد اشرف ایک بلند پایا عالم اور نامور خطیب تھے اور ہر طرف ان کے علم و فضل کے چرچے تھے لیکن سید شاہ علی حسین کی زندگی ہی میں سید احمد اشرف کا انتقال ہو گیا ان کے بعد شیخ المشایخ کی نگاہ انتخاب اپنے پوتے سید محمد مختار اشرف پر پڑی اور انہوں نے سید محمد مختار اشرف کو اپنا ولی اہد اور اپنے بعد اپنا جانشین مقرر فرمایا اس وقت سید محمد مختار اشرف کی عمر صرف چودہ برس تھی مگر ان کے چہرے سے جلالت و بزرگی ٹپکتی تھی راہ سلوک و معرفت کی دشوار گزار منزلیں انہوں نے اپنے دادا کی رہنمائی میں تیہ کی سن تیرہ سو پچپن ہجری میں انیاسی برس کی عمر میں شیخ المشائق سید شاہ علی حسین اشرف اپنے مالک حقیقی سے جا ملے یہ اس مست مائل درویش شاعر کا مزار ہے جس پر ہر صبح سبا برگ گل بچھا جاتی ہے ان کے مزار سے کچھ فاصلے پر خان قائے اشرفیہ میں اس اندلیب گلستان حیدری کی نوائے سرمدی گونجتی رہتی ہے علی ہے افضل علی ہے اکمل علی ہے اجمل علی ہے مولا علی ہے والی علی ہے سن تیرہ سو پچپن ہجری میں شیخ المشائق سی شاہ علی حسین اشرفی کے وصال کے بعد سی شاہ محمد مختار اشرف سجادہ رشد و ہدایت پر جلوہ افروز ہوئے اور ان کے ہم اثر مشائق اور علماء نے انہیں مقدوم المشائق تسلیم کیا مقدوم المشائق سی شاہ محمد مختار اشرف کا آہد خان وعدہ اشرفیہ کا دور زرنی ثابت ہوا ان کے ارادت مندوں کی تعداد بیس پچیس لاکھ ان کے اہد میں نہ صرف ہندوستان بلکہ دیگر ملکوں میں بھی خان قاہ اشرفیہ کی نئی شاخ قائم ہوئیں کئی نئے مدارس اور کئی نئی لائبریریاں قائم ہوئیں دیگر فلاہی کام بھی بہت ہوئے انگلینڈ میں خان قاہ اشرفیہ کی جو شاخ قائم ہوئیں ان میں لندن بلیک برن اور لیسٹر کی خان قاہیں اپنی دینی تعلیمی اور تبلیغی سرگرمیوں کے لیے پورے یورپ میں مشہور ہیں مغدوب المشایخ ان خان قاہوں کی طرف خاص توجہ دیتے تھے اور ان خان قاہوں میں بنفس نفیز جا کر اپنے ارادت مندوں کو اپنے ذرع خطباز سے نوازتے تھے مغدوب المشایخ نے دنیا بھر میں اپنے جو خلف مقرر فرمائے تھے ان کی فہرست طویل ہے اور وہ سب دلوں کو علم معرفت کی روشنی سے منور کرنے میں منہمک ہیں مغدوم المشایخ کے اہد میں کی چھوچہ میں امارات جدید کی تعمیر اور علمی اداروں کے قیام کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ ہنوز جاری ہے مسجد اعلی حضرت اشرفی جام اشرف مولانا احمد اشرف حال مختار اشرف لائبریری کی تعمیر اور خان قاہ اشرفیہ کی توصی و تزین کاری یہ تمام کام مغدوم المشایخ کی سرپرستی ہی میں انجام پذیر ہوئے مغدوم المشایخ سید شاہ محمد مختار اشرف نے باست برست تک خان قاہ اشرف میں سلسلہ رجت و ہدایت جاری رکھا اور دنیا کو اپنے مشہور زمانہ اصلاف کا جلوہ دکھا کر اکیس نومبر سن منیس چھانبے کو چوراسی برس کی عمر میں اپنا سجادہ رجت و ہدایت اپنے فرزند ارجمن سید شاہ محمد اظہار اشرف کے سپرد کر کے راہی ملک بقا ہوئے دل شکست اومد جناغا این خبر رنف ازا رنج افزا جانگ داز آه پیر صاف دل روشن زمیر در گزشت در جهان تک گتاز گشت تیرا در نظر دنیا و دون کرد مرگ زندگی چون شوز باز نیر چرخ شریعت محر دین موح گر دون طریقت سر پراز آن ولی اللہ اولاد علی دیدنی نور حقیقت تر مجاز صاف ظاهر صاف باطن صاف گو پاک نفس پاک بین پاک باز باوید ازهور یقیدت ای نمت می شود محمود مونند ایاز بود مورو فکر تاریخ وصال داد حاطف این ندو بر جان نماز آہ سرکار کھنا ممدو خلق سیدی مختور اشرف نیک باز جب جب ریڈیو ٹیلی ویجن اور اخبارات کے ذریعے مغتوب المشایخ سید شاہ محمد مطار اشرف کے انتقال کی خبر عام ہوئی تو دنیا بھر میں پھیلے ان کے لاکھوں ارادت مندوں میں غم و اندوح کی لہر دوڑ گئی اور مختلف مقامات سے لوگ جوغ ترجوغ ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کی چھوچہ پہنچنے لگے نہ صرف ہندوستان بلکی کئی اور ملکوں سے ان کے ارادت مند ان کے جنازے میں شریک ہونے کے لیے کی چھوچہ پہنچے بائیس نومبر انیس سو چھانبے کو سرزمین کی چھوچہ پر جس شان سے ان کا جنازہ اٹھا وہ شان سے وہاں کبھی کسی کا جنازہ نہ اٹھا تھا جنازہ 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 مخضوم مخضوم المشائق کے حکم کے مطابق نماز نماز جنازہ کے بعد مجمع عام میں ان کی مختصر وسیعت پڑھ کر سنائی گئی جس میں انہوں نے خدا کے فضل اور رسول مقبول کے کرم سے دنیا کی الجھنوں سے نجات پا کر حیات عبدی حاصل ہونے پر اظہار مسررت کیا ہے اور اپنے آتا رتور سعید علیہ السلام کے قرم سے تاریخ زندگی نصیب ہوئی اور اللہ نے ساری جنہوں سے حضار عطا کرنائی ہاں میں اپنی کامیہ و کم لوگوں پر اتراف کرتے ہوئے ہر کی ایت ایت خواب سے معافی چاہتا ہوں اور اسے پوئی اخیر ہے کہ ایت خواب سے معاف کریں گے اور میرے ہم میں دعای مختلف کریں گے اور حاضرین سے بھی تبقیحوں ہیں کہ جو ایت خواب سے حق میں دعای مختلف کرنائیں گے جب ان کی نادر و نایا وسیعت کا وہ جملہ جس میں انہوں نے اپنی خامیوں اور کمزوریوں کا اعتراف کرتے ہوئے اپنے گھر کے ایک ایک فرد اور اپنے ارادتمندوں سے معافی کی خواستگاری اور اپنے لیے دعائے مغفرت کی التجا کی ہے جنازے میں شریک مجمع کثیر کے سامنے پڑھ کر سنایا گیا تو وہاں موجود ہر شخص کا دل بے قرار اور آنکھیں عشق بار ہو گئیں کیسا خدا شناس دل نواز سراپا محبت درویش اور شاہ سلوک و طریقت تھا جو اپنے سوگواروں کو روتا بلتا چھوڑ کر پیوند زمین ہو گیا رہے صدا نام اللہ کا رہے صدا نام اللہ کا آپ کی بارگاہیں بے دست پتہ ہمیں یہ نہیں مہینے اگمت آج جائے گے بہت خطائیں کیا ہے آپ کے خضبطوں میں پردائی آپ کے بچوں نے کیا ہم نے آپ کا خطا نہیں کیا ہے آج آپ اس ساری حضار کی طرف سے اور اپنی طرف سے حضور کی بارگاہ سبابی باپتے ہیں اپنے حضار کی اپنے خوطوں میں اپنے پورے خاصتان کی پہلے فتاو کو باپ کر دیئے ہیں یہ دو حضار میں دل کو لے کر حضور کی بارگاہ سبابی باپتے ہیں ہم کو طریقہ بھی نہیں تھا طریقہ بھی نہیں بالکہ ہو سکتا ہے بس کی یقینے کی نجانے کتنی باتیں آپ کو ناکوال گزی ہیں مگر خدارہ اپنی والدے مہترمہ کے صدقے میں جن سے آپ مہترمہ کے صدقے میں مہترمہ کے صدقے میں ہم سب کو باپ کر دیئے ہیں اپنے سارے بچوں کے خطاؤ کو باپ کر دیئے ہیں آپ آج بیٹے طرف رہے ہیں مصدا آپ پاک ہیں خانی اعھلید نواز گھو کوئی گھوسی آزب کو باپ کر پستا ہے اور جتنے مریدین متاثرین کی اگر کوئی بھی بات آپ کو ناکاز بجوئی ہوگا یہ نیاز مند خیلت مند آج کی بات کہاں میں آتے گی بس اس کو کچھ بھی نہیں مالو مگر آپ کی سورت سے زیوہ کو لکھ لے گی میرے آقا اب آپ اس روح سے جلو سے کبھی محلوم دار گئے میں جانتا ہوں کہ آپ اس مقام پر گئے اس مقام زندہ جانے کیسے دردی افضل و عالی اور جب وہاں پہے مگر آپ زیاکاروں کو بھی وہاں نہ بھولیے ہم سب کی طرف سے مخدوقت پاک کی بارگاہ اس سے بائش پیش کی جئے غریب نواز کی بارگاہ میں یہ جدنے ہائے ہوئے ہیں دو دو سے ہائے ہوئے اور کلپ سے بے دل کھلے سب کی زیون لکھو موسیقی 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 مغدوم المشایخ کے تجہیز و تطفین کے تیسرے دن چوبیس نومبر 1996 کو ان کے سویم اور فاتحہ خانی کے موقع پر اکمل اکملی انور رائپوری اور حکیم سید کوسر حسین نے انہیں منظوم خراج عقیدت پیش کیا موسیقی 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 لائے آپ سا دوسرا مقتان لائے آپ سا دوسرا لائے آپ سا دوسرا لائے آپ سا دوسرا لائے آپ سا دوسرا زہدہ نقمہ کے دھنی آپ خوفت قبیر زہدہ نقمہ کے دھنی اب وہ حقوت کے امیر شخصیت ایسی ترہ داری تکھاں سے لارے شخصیت ایسی ترہ داری تکھاں سے لارے شخصیت ایسی اس موقع پر مولانا سید حاشمی اشرف اور شیخ الاسلام سید مدنی اشرف نے اپنی یادگار بصیرت افروز تقاریر سے وہاں موجود ارادت مندان خانواد اشرفیہ کے دلوں کو نور ایمانی اور جلوہ ایرفانی سے منور کیا وہ نماز وہ روزہ وہ رجھ وہ زکات جس میں وضائے مولا ہے جس میں نچاک ہے جس میں بندگی ہے کیا نبی نے دیتے وقت یہ تہاں ہے یہ لوگوں میں تمہیں نماز لے رہا ہوں نماز پر ہوگے تو گمرہ نہیں ہوگے یہ لوگوں میں تمہیں نماز لے رہا ہوں نماز پر ہوگے تو گمرہ نہیں ہوگے نماز پر ہوگے نمازی بنوگے نماز مولا سے ملاتی ہے نماز پردے اٹھاتی ہے نماز پاکیزہ بناتی ہے نماز بہیائی سے بچاتی ہے یہ سب تہا گیا مگر یہ زمانہ سے نہیں لی گئی کہ نماز پر ہوگے تو گمرہ نہیں ہوگے بچی مشاہدہ تو یہ ہے کہ بے شمار گمرہ نمازی ہے پھانا بھون نانوتا اور امبیتھا کی موجودگی میں کھون کہے گا کہ نمازی گمرہ نہیں ہے جب تک پتابہ حساب الحربین کی چمک چمک سے سماج ملوبر رہے گا کھون کہے گا کہ کوئی پتہ تیزہ نمازی نہیں ہے تو نماز پردے والے حیاتی یافتہ بھی ہیں اور نماز پردے والے گمرہ بھی ہیں کیونکہ رسول نے زمانے تھی نہیں کہ روزہ مکھ ہوگے تو گمرہ نہیں ہوگے حج کروگے تو گمرہ نہیں ہوگے زکار دوگے تو گمرہ نہیں ہوگے مگر رسول تو اس باق کی ذکر تھی کہ امت کو گمرہی سے بچائے رکھنا ہے تو انہوں نے اس کوشے کو تاریخی میں نہیں لکھا بلکہ پوری کام سے کہا میں تمہیں دو چیزیں دے رہا ہوں انہیں مضبوطی سے پکائے رکھنا قرآن ورہ کے پرد اگر پکڑوگے تو گمرہ نہیں ہوگے پہلی بشارہ کسرت سواب کا وعدہ زبان رسول پاک ایسے ہو کے لیے کسرت سواب کا وعدہ زبان رسول پاک یہ دنیا کی بشارہ اور مبشتران صالح باک اور وہ یہ صالح وہ اچھے خواب جو مومن خود دیکھے یا اس کے لیے کوئی دیکھے یہ بھی مبشتران یہ دنیا کی بشارہ اور موت کے پہلے ہل مردے کے بعد فرشتوں کی خوشحوریاں جب سب روتے ہیں وہی ایک خوشحوریاں جب سب روتے ہیں تو وہی ایک خوشحوریاں اس کی ہتھی ہمیں محسوس نہیں ہوتی فرشتوں کی خوشحوریاں ہوتی ہیں نگاہوں کے سامنے جلوے خوشحوریاں درگاہ کا دنیا ہوتا ہے کہ شان چھوٹتا ہے فرشتے کے جلو میں یہ دنیا کی بشارہ اور مومن کی یہ بھی پہشار کہ مردے سے پہلے ہی جنت میں اپنا مخام دیکھ لیتا ہے جنت میں اپنا مخام دیکھ لیتا ہے دوستو ہم نے دیکھا وسیعت نامے پر جہتے بہت لیا وہ وسیعت ناموں کو نہیں رشت سکتا ہے جو اپنا مخام پہلے دیکھ سکتا ہے جو اپنا مخام پہ کیونکہ حضرت سے موت کے بخ تو کیا یہ اللہ کا فضل و قرم یہ نبی کا حسن ہے کہ آج مجھے دائمی زندگی مل گئی تو کچلیس والی زندگی تو کوئی حسن نہیں بناتا ہے مصیبت والی زندگی تو کوئی حسن نہیں بناتا ہے جنت میں مخام دیکھ لیا ہے پسل کا قلبہ پڑھ رہے ہمارے دیکھ سکتا ہے ہمارے دیکھ سکتا ہے مرنے سے پہلے اپنا کچھ مقام بھی دیکھ رہے وسیعت نامہ کا انداز تیور پتانہ سا ہے کہ وہ مقام دیکھ پکے دیکھ رہا ہے اس لیے مطمئن ہو چاہے گا خود ہوتے گئے تو آگر سے ہوئے گئے سب کو نسیت کرتے ہوئے اور دوسری بات ہے نسیت کا طریقہ عجیب ڈھنکہ صورت نے اتیار فرمایا ایسا تو کسی لوگ کہتے ہیں بیٹھ دیں گو میں جا رہا ہوں تو تینوں سنیت پر قائمت ہو سرات مستقیم پر چلو بلو بلو سے بھاگتے ہیں انہوں نے وسیعت پر خواد ہوتے ہیں یہ سب بھی صحیح ہیں انہوں نے کچھ نہیں کہا انہوں نے کچھ نہیں کہا یہ کرو وہ کرو بگر جو کچھ کر دیا جو کچھ کر دے گئے اسی میں تب کو وسیعت مل گئے کہ آپ اپنے نفس کا حساب لو جانے والا چلا گیا اپنے کو پیسہ لو ایسی وسیعت کر دی ہے جو اپنے کے لیے بھی ہے پڑائے کے لیے بھی ہے ہر وانوں کے لیے بھی ہے باہر وانوں کے لیے بھی ہے اور تقلع انہوں کے نشتے میں جو چور ہے ان کے لیے بھی ہے سبھی کے لیے وسیعت کر دی وسیعت کرتے وقت سب کو ستائیت کی روشنی دکھا کے چلے رہے ہیں دیکھا سنے دنیا پہ بھی بشارت ہے آخرت کی بشارت پہ کیا ہے جائیں گے تو پرشت سلام پیش کریں گے اور اس کلکلے میں یہ بہت رشاہ ہے دیوادہ سیدان الہی یہ دنیا کی بشارت وادے کے تکمیل یاکر کی بشارت ہے تو یہاں وادہ وہاں تیدا یہاں وادہ وہاں تیدا کانکھ میں تیدا ہوگا یاکر کی بشارت ہے ایسے یہاں مارفہ وہاں مقفیات مغدوم المشائخ سید شاہ محمد مختار اشرف کی وفات کے بعد اب ان کے جانشین سلطان المشائخ سید شاہ محمد اظہار اشرف اور ان کے ولی احد سالک راہ سلوک و طریقت سید محمود اشرف ارادت مندان خانوادہ اشرفیہ کا مرکز و محور بنے ہوئے ہیں اور خان قاہ اشرفیہ ہمیشہ کی طرح آج بھی علم و عرفان کے جلووں سے جگ مگا رہی ہے